حضرت ایک سوال کے تحیل بڑا انٹرسنگ سوال آیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ذکر کے حوالے سے قرآن شریف کی ایک آیت ہے اللہ بذکر اللہ تطمائن القلوب کہ ذکر اللہ کی ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے آپ تجربے میں دیکھا جائے تو بہت سے ذاکرین جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں لیکن ان کے دل اسی طرح بیچین رہتے ہیں ان کے حالات نہیں بدلتے ان کے ظاہریہ احوال ہوں یا بات نہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو پریشانی رہتی ہے تو ذاکرین اور غیر ذاکرین بظاہر تو سہم ہی نظر آتے ہیں تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا اچھا سوال ہے اصل میں اس میں جو فرمایا کہ خبردار دلوں کے اتمنان جو اللہ کے ذکر میں ہیں دیکھا جائے کہ اس اتمنان سے کونسا اتمنان مراد ہے کیونکہ اتمنان کی دو قسمیں ہیں ایک اتمنان طبی اور ایک اتمنان عقلی ایک طبی طور پر اتمنان انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اتمنان ہے ایک عقلی طور پر اتمنان تو اس آیت میں عقلی اتمنان مراد ہے تبی اتمنان مراد نہیں ہے اچھا یہ عقلی اتمنان مراد ہے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ذکر کرنے والا جو ہے وہ عقلی طور پر جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے اس کو پتہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ کے اس کا عجر بن رہا ہے اللہ تبارک و تعالی میری نفع کو دیکھ کر جب میرے منشاہ کو پورا کرے گا اپنے وقت میں میری مراد پوری ہوگی اور جس مقصد کے لئے میں ذکر کر رہا ہوں وہ نفع سے خالی نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نافع ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات جو قدردان ہے میری یہ ذکر کا نفع مجھے ضرور پہنچائے گی تو اس کو کہتے ہیں اتمنان اقلی تو اس آیت میں اتمنان اقلی مراد ہے اور وہ جس اتمنان کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بندوں کو یاد طبیعت کو اتمنان نہیں بیچائے وہ اتمنان طبی ہے اتمنان طبی کا وعدہ نہیں ہے جس کا وعدہ ہے وہ انسانوں کو حاصل ہوتا ہے اور جس کا وعدہ نہیں ہے وہ انسانوں کو اگر حاصل نہ ہو تو وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے تو اتمنان طبی اور اتمنان طبی جو ہے وہ تو پیغمبر کو بھی زور پڑتی بس اوقات کہا تھی حضر ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ ربی عرینی قیفہ توہی الموتہ اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں تو اللہ نے فرمہ کیا تجھے اس پر یقین نہیں ہے کہ میں مرد زندہ کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ بلا نہیں بلا شبہ مجھے یقین ہے تو انہوں نے وہ اپنے اتمنان جو عقلی کا اقرار کیا ہے کہ مجھے اتمنان عقلی ہے جس کو یہ معنی جو ہے وہ عقلی کہتے ہیں کہ وہ تو مجھے ہے کہ آپ مرد زندہ کر سکتے ہیں ولیکن میں اتمنان تب ہی چاہتا ہوں میرے قلب کو اتمنان ہو کیونکہ آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھوں گا تو میرے دل اور قوی ہو جائے گا تو یہ جو اتمنان میں اتمنان ہیں تب ہی مانگ رہے ہیں تو دیکھو ورنہ اگر یہ کہیں کہ نبی کو اتمنانیں تب ہی حاصل نہیں ہیں تو یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی نا کہ نبی جو اللہ کا ذاکر ہے اس کو بھی اتمنانیں تب ہی حاصل نہیں نہیں اس کو اتمنانیں عقلی حاصل ہے اتمنانیں تب ہی کے لیے وہ درخواست کر رہا ہے کہ مجھے مشہدہ کرا دیجئے لیکن مرد زندہ کیسے ہوتے ہیں تو پھر مجھے جو تب ہی جو اتمنان وہ بھی نصیب ہو جائے گا لہذا وہ ہی ہوا اللہ تبارک فتح نے چار پریندے جو ہے ان کا پورا پروسس کروا ہے ان کو مردوں کو زندہ کیا تو آپ نے آنکھوں سے دیکھا سمجھ کہ ہاں مردیں اس طرح زندہ ہوتے ہیں تو معلوم بہتا ہے کہ اس اتمنان سے مراد بھی وہی ہے تو اس کو اتمنانیں جب وہ عقلی مراد ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اور اتمنانیں تب ہی ایسے جیسے کسی مریض کا اپریشن ہو رہا ہو اس کے پس نکال رہے ہیں اس کا پھوڑا کاٹ رہے ہیں ناسور تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے نا کتنی تکلیف پریشان ہو رہا ہے لیکن اس کو اتمنانیں عقلی ہے کہ ایونچلی کیا ہوگا سکون ہو جائے گا بلکہ ٹھیک کیونکہ گند نکھا پس نکال رہا ہے لیکن اتمنانیں تب ہی نہیں ہیں طبیعت اس وقت بے چین ہے تکلیف محسوس کر رہی ہے تینچے محسوس کر رہی ہے یا کڑوی دوا کھاتے ہوئے اس کی طبیعت جو ہے بے چین ہو رہی ہے کہ یہ کڑوی دوا تھوکرے کو دل کر رہا ہے کنین کی گولیاں کھا رہا بچارا لیکن اتمنانیں عقلی ہے کہ یہ کنین کی گولیاں کھا لوں گا ملیریا رہے گا نہیں دو جار میں دین میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی تو اس کو اتمنانیں عقلی نصیب ہوتا ہے اس آیت کے طہر اتمنانیں تب ہی مراد نہیں ہے اور اتمنانیں تب ہی جو ہے ظاہر ہے کہ انسان کو بس اوقات اور بس اوقات پھر یہ بھی ہے انسان کی جو بے چینی ہے اس کا یہ فائنڈ اٹنی کر پاتا ہے بے چینی ہے کیسے وجہ سے حالانکہ وہ بے چینی بھی حقیقت میں چینی ہوتی ہے ایسے حضرت آنی فرماتے ہیں جیسے چٹنی یا کرارے کباب کو کھائے تو سی سی کرتا ہے نا کانوں سے بھی دوا نہیں کر رہا چٹری روٹی کو پر لسی پی پی کا مرچے کم کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں دوا نہیں کر رہا پسیروں چھوٹے چھوڑ دو چھوڑتا بھی نہیں مزا آ رہا ہے کھائیں دو پسیروں چھوڑ اب وہ دیکھو یہاں بظاہر کیفر کیا ہے لیکن اندر سے اس کو جو مزا جو آ رہا ہے نا چھوڑ بھی نہیں رہا تو بس اوقات اللہ والوں کا یا زاکرین کی بظاہر طبیعت میں بے چینی لگتی ہے یار یہ اتنا زاکرین شاہر بے چینی کتنا ہے حالے کہ بے چینی نہیں وہ چٹنی والا مزا لے رہا ہو رہا چٹنی والا مزا آ رہا ہوتا ہے اس کو اللہ کے ذکر و یاد میں بے چینی ہمیں لگ رہی ہے بے چینی لیکن بظاہر وہ چٹنی کا لطف آتا ہے بلکل اسی طریقے سے زاکرین کو بس ہوگا تب ہی اتمنان لطف ملتا ہے لیکن ظاہری صورتاں وہ بے چینی کی شکل نظر آتی ہے تو خود نتیہ غل نکال بیٹھتا ہے یا دیکھنے والا کہتا ہے کہ یار یہ تو بندہ بے چین ہے لیکن حقیقت اس کو لطف آ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ تو حضرت ہی بہت اچھا آپ نے جواب دے دی ہے یہ سوال تو بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ذکر نہیں کرتے بظاہر وہ زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں بہت اپنے بہت چینی شکل نظر آتی ہے بہت شکل